السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل انسائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل امید کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم دی اے میتھ وان ٹو تھری پیپر اے چیپٹر نمبر تھری فنڈامینٹل آف ٹریگنومیٹری اور ریشنلائز ایکسرسائز کے اکورڈنگ اس چیپٹر کے شورٹ کسٹن جو ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پہلے تو ہم اس کو اس طرح لکھ لیتے ہیں کہ آپ ٹین سکیر فورٹی فائی کو لکھ سکتے ہیں ٹینجنٹ فورٹی فائی سکوئر ہے اس کا آپ ہول کا سکیر بنالیں اور فورٹی فائی پر ڈگری ہے اس کے بعد آجے گا یہاں پہ اگین آپ دیکھیں گے تو کوز سکسٹی ڈگری کا بھی ہول سکیر مکمل کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ایکس آ گیا اور یہاں پر آپ کے پاس ہے سائن فورٹی فائی دگری کیونکہ ہم نے ان کی ویلیوز لکھنی ہیں اس کے ساتھ ہی کوز ٹھیک ہے فورٹی فائی دگری اور اس کے ساتھ ہے ٹینجنٹ سکسٹی ڈگری اب ہم ان کی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کرنے والے ہیں آپ کا ایسے بتا دو ٹین فورٹی فائی ون کے ایکول ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی میں آپ کو جو ہے یہاں پہ کلکولٹر شو کروا رہا رہتا ہوں ہم ویلیوز یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کریں گے پہلے آپ نے لکھنے ہیں یہاں پہ ٹینجنٹ فورٹی فائی لگ کے ایکول کر لیں تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ ٹینجنٹ فورٹی فائی ڈگری پہ ون ہوگا تو یہ ون کا سکیر آجے گا سو مائنس کی آپ ہمیں نکال لیں یہاں پہ ویلیو کوز سکسٹی کی تو لکھیں کوز سکسٹی ایکول کر لیں اب یہ ون ڈیوائیڈ بائی ٹو آپ کو ویلیو آ رہی ہے تو آپ یہاں پہ ون ڈیوائیڈ بائی ٹو کا ہول سکوئر لکھ لیں صحیح ہو گیا ایکول کر لیں ہمیں کیونکہ یہاں پہ ایکس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے سو آپ کے پاس کیونکہ ہم نے اس کے اندر سے ایکس کی قیمت نکال لیں ہے ایکس ویسے ہی رہنے دیا اب سائن فورٹی فائنڈ کی ویلیو آپ کو یہاں پر چاہیے ہوگی چیک ہے نا تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں جی سائن فورٹی فائنڈ جو کہ ون ڈیوائیڈ بائی سکوئر روٹ ٹو بنتا ہے لیکھا ہو ہے سکوئر روٹ ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو تو پڑشانی آپ نے ہونا آپ چاہیں تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہو تو ون ڈیوائیڈ بائی سکوئر روٹ ٹو بھی کیونکہ نیچے ٹو فل ہے اوپر ہاف ہے نیچے والے فل کو ٹو دو ہاف کر لیں گے نا تو ایک کی کٹنگ ہو سکتی ہے اگر ہم ایسا نہ بھی کریں تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے نا ایڈ دی اینڈ اس کی کٹنگ تو ہو نہیں ہے تو آپ نہ لکھیں آپ اس کو ایسے بھی لکھ دیں سکوئر روٹ ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا پھر آپ آجیں کوئیس فورٹی فائیب میں سیم ایس ایس سائن فورٹی فائیب کی طرح جو ہے آپ کا کوئیس فورٹی فائیب بھی سکوئر روٹ ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو ہی ویلیو دے گا ٹھیک ہے سکوئر روٹ ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو ہی رہنے دیں اب ٹینجنٹ سکسٹی کی ویلیو ہم نے دیکھنی ہے جو کہ آپ کی سکوئر روٹ ٹری ہوگی سکوئر روٹ ٹری ڈیوائیڈ بائی آپ ون کر لیں تاکہ ہمیں اس سے کنفیوزن نہ رہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے برسٹ میں دیکھیں آپ کا آجیں گا ون ڈیوائیڈ بائی ون ون کا سکیر ون ہی ہو گیا مائنس آگیا ون کا سکیر ون ہی ہے ٹو ٹو دہ فور ادھر ہم نے اس کا ال سیم لیں گے نیکس ٹیپ میں ٹھیک ہے اور اس سائٹ پر ہمارے پاس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے نا ایکس کے بان کر دیا اوپر آپ کا ایکس آگیا سکوئر روٹ اوپر والی ویلیو آپ اس پر ملٹیپلائی کر لیں تو سکوئر روٹ ٹو کا سکیر ہو گیا ساتھ سکیر روٹ ٹری بھی آگیا نیچے والے کو ملٹیپلائی کر لیں ٹو ون ملٹیپلائی پر ٹو ویسی آگیا ٹو دہ فور اور ون ویسی آگیا آپ کہا جگہ نیچے سوری فور آئے گا صحیح ہے یہاں پہ آگیا فور اوپر آپ کا سکیر سکیر روٹ سے کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس ادھر ویلیو بن رہی ہے کہ فور اور اس کا آپ لیتے فور ہی رہے گا کروس ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں ون ملٹیپلائی پر فور کی ہے تو فور آگیا مائنس ون ملٹیپلائی پر ون سے ون ہی آگیا یہ فور یہاں پہ آپ کا کیا ہو رہے ڈیوائیڈ اس کو ادھر جا کے آپ ملٹیپلائی کر دیں اور اس سائیڈ پر آپ کے پاس ٹو سکیر روٹ تھری ہے اور ساتھ ایکس ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک فور فور سے آپ کا کینسل ہو جائے گا فور مائنس ون کیا ہے تو آپ کا ہو جائے گا تھری اور یہ ٹو سکیر روٹ تھری جو ہے اس کی نیچے آ کر کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ اور اس کے ساتھ آپ کا آجے گا یہاں پر اس کے شروع میں جو میں ایکول ڈال رہا ہوں یہ ادھر نہیں دیں گے آگے ڈال رہے ہیں کافی ہیں ایکول ٹو آپ کا ہو جائے گا ایکس یا آپ اس کو ایکس ایز ایکول ٹو تھری ڈیوائیڈ بائی ٹو سکوئر روٹ تھری بھی لکھ سکتے ہیں اب میں ذرا آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا سکوئر روٹ تھری نیچے اور اوپر سیمپل تھری ہے دیکھیں اوپر تھری کی پاور کتنی ہے فل اگر میں اس کو دو ہاف ویلیوز میں لے جاؤں مطلب ایسے نہیں پہلے آپ فریکشنل لکھیں تاکہ آپ کی کنفیوزن دور ہو کہ اگر میں تھری کی پاور ہاف میں ون ور ٹو اور تھری کی پاور ہاف میں ون ور ٹو کر دوں بے سیم ہوگی پاورز کی ہو جائیں گی ایڈ ہو جائیں گی مطلب کہ میں تھری کی جگہ پر سکری روٹ تھری اور سکری روٹ تھری لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ کیا کرنا ہے سکری روٹ تھری اور سکری روٹ تھری میں اس کو کنورٹ کر کے ٹو ڈیوائیڈ بے سکری روٹ تھری سے ایک ویلیو کٹ جائے گی تو اس طرح میرے ایکس کا آنسر اکورڈنگ ٹو بک جو ہے وہ سکری روٹ تھری ڈیوائیڈ بے ٹو آ جائے گا صحیح ہو گیا اب آپ میرا خیال ہے اس بات کو انڈسٹینڈ کر لیں گے یہ اگر آپ کو کنفیوجن لگ رہی ہے تو یہ میں آپ کو بلکہ یہاں پہ تو نظر ہی نہیں آپ کو آئی میں ایک میں دکھاتا ہوں سکری روٹ تین کی پاور فل ہے نا ہاف آپ دو مہنے کر دی ہیں اور پھر ان کو جذر بنا دی ہیں اب یہ کیسے آئی ہے جذر جذر تین جذر تین کو آپ سول کر کے دیکھ لیں تو میں آپ کو کلکیوٹر پہ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اب آپ اس کو ذرا چیک کیجئے گا اگر آپ کرتے ہیں اس کو جذر یہ دیکھئے گا سکری روٹ تھری اوکے ہو گیا ایکول کر لیں ملٹیپلائی بے اگین سکری روٹ تھری کریں ساتھ ہی ملٹیپلائی کریں گے تو اندر ویالیو آجے گی ٹھیک ہے ایکول کریں تو آپ کا تین بار دیکھیں ٹھیک ہے نا پاورز کو آپ نے یہاں پر علیدہ علیدہ مطلب لکھا تھا اس کے جذر بنا کے ہم نے اس کو سول کر لیا صحیح ہو گیا اچھا اب یہاں پر یہ چیز بس آپ کو understand کرنی ہے صحیح ہو گیا جی اوکے اب یہاں تک میں نے جو آپ کو question بتایا ہے اس کا answer جو ہے وہ book according square root 3 divide by 2 جو ہے وہ آ چکا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو question سمجھ آگیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe بھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن پر click بھی کر دیں ویڈیو کو like کریں share کریں کوئی بھی question کیوری بغیرے کے لئے comment کیجئے گا آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے lecture کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ